ہیلو دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں یہ بہت انٹرسنگ ہوگا اور اگر آپ کو ہورر موویز دیکھنے میں یہاں بھوتیاں باتوں میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہے تو پھر یہ بہت زیادہ انٹرسنگ ہوگا آپ کے لیے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کیا ڈاگ سچ میں بھوتوں کو دیکھ سکتے ہیں گوست دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دوستو اس ٹوپک پر آج ہم بات کریں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنی مارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کیجئے تو دوستو آج ہم اپنے جوالے ٹوپک پر بات شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ سب مانتے ہیں میرا بیہ ہی ماننا ہے کہ ہم سب نارملی یہی مانتے ہیں کہ istersا میں بہت دے سکتے ہیں دوستو میں بھی یہی مانتا ہوں کہ دوگ جائیں وہ سمیں بھوٹ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی گر میں جو پیٹ رکھے ہوئے ہیں یا آپ نے اگر کبھی کسی ڈاک کو دیکھا ہو تو وہ اگر اچانک کی کسی دیوار کی طرف یا کسی چھت کی طرف یا کارنر میں دیکھ کر بھونکنا شروع ہو جائے یا ریگلڈر لیا کسی دیوار کی طرف دیکھتا رہے یا اپنے سر کو ہلا کے دردر دیکھتا رہے اور پھر اچانک سے اس سائیڈ پر دیکھ کے بھونکنا شروع کر دے تو ایسا لو plateauی جیسر دیکھتے ہیں تو دوستو یہ صحیح بات ہے کہ ڈوگ جو ہیں وہ بودھ کو دیکھ کے بھالتے یاد اور انہوں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ صَچ میں دیکھ تیم اور کوئی نیٹو پاپ sair یا کئی اسی Nerots ہوتی ہیں جنے کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ دوستوں آپ کو پتا ہے کہ ڈوڈ جو ہیں وہ ان میں سکھ سنس ہوتی ہے یہ صرف ڈاوڈ میں نہیں ہوتی یہ سارے جاندوں میں سکس آج جاتی ہے لیکن ڈاکٹو کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کسی کو سمیل کرنے کی انرجی رکھتے ہیں تو یہ بجا ہے کہ ڈاکٹو ہے وہ سچ میں بھوت دیکھ سکتے ہیں اور انہیں محسوس کر سکتے ہیں دیکھنا آپ نہیں کہا سکتے لیکن یہ بات ہے کہ جو ہے وہ ایسی نیکٹی پاورس کو یا نیچرل پاورس کو وہ محسوس ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی سکس ہے تو زیادہ ہائی ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کبھی کسی ڈاک کو دیکھیں جو کہ ایسے کسی دیوار کی طرف دیکھ کر یا شت کی طرف دیکھ کر یا کسی کورنر میں دیکھ کر مہتنا شروع جیچانا کی تو سمجھے کہ وہ کوئی نیکٹی پاور کو محسوس کر رہا ہے یا کوئی نیکٹی پاور اور جو اسے دکھائی دے رہی ہے اور یہ بات سچی ہے اگر دوستو آپ نے کبھی کوئی ہورر بکسیاں ہورر موسکرہ دیکھیں ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو یہ گوشٹ وگہ رہا ہوتے ہیں یہ سپریٹ وگہ رہا ہوتے ہیں یہ نورمالی جو کورنر ہوتے ہیں دیواروں کے وہاں پر پائے جاتے ہیں تو یہ بجائے کہ جو ڈاک کے بزیادتر کورنر کی طرف دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے روم کا کورنر بھی ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ کا کورنر ہو سکتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ ڈوگز جو ہیں وہ کورنر کی طرف دیکھ کر بہتے ہیں کیونکہ سپریٹس یا گوست جو ہیں وہ کورنر میں بائی جاتے ہیں اگر آپ نے کبھی یہ ہورر بکس پڑھیں ہو یا ہوررو موویز دیکھیں تو آپ کس بات کا پتا ہوگا دوستو یہی وجہ ہے کہ جو ڈاکز ہیں وہ اچانک سے کسی آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ کسی چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر اچانک سے بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو یہ ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نیکٹیو پاور کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کسی نیکٹیو پاور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بوتھ ویسے ہی ہو جیسا ہم ٹی وی یا فلموں میں دیکھتے ہیں وہ کوئی اور قسم بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے کافی تانیجرل پاور بھی ہوتی ہیں نیکٹیو پاور بھی ہوتی ہیں وہ کسی بھی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی پاور کو محسوس کر سکتے ہیں دیکھنا ضروری نہیں آپ کہہ سکتے صرف یہ ہے کہ محسوس کر سکتے ہیں ڈوگز اور دوستو یہ نہ صرف ڈوگز ہی محسوس کر سکتے ہیں بلکہ یہ کوئی بھی آنیمل ہے کوئی بھی جانور ہے چاہے وہ کیاٹ ہے شیر ہے ہاتھی ہے ہر جانور میں سکس سنس جو وہ پائی جاتی ہے اور یہی بجے کوئی بھی جانور جائے وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ دوستوں ہم منٹ accoo کیوں کہتا ہے کہ لازر کھنی مکسی ہیں کہ ہم صرف نوٹس جائے وہ کھر رکھتا ہے ہم نے گروں میں ڈاگز رکھے ہوتے ہیں مڈاگز کو جب ایسی مکند کھرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کرتے ہیں کہ اگر دگر کو نظر آتا ہے پھر یہ بات صحیح ہے کہ کو نظر آتا ہے لیکن صرف ڈاغس کو نظر نہیں آتا کوئی بھی اینیمل کوئی بھی جانور صرف کتا نہیں کوئی بھی جانور یہ چیزیں محسوس کر سکتا ہے انہیں دیکھ سکتا ہے وہ دوست اب جیسے میں نے گھر میں ایک ڈاغ رکھا ہوا ہے تو میرا ڈاغ بھی ایسے جانا کبھی کسی چیز کی طرف دیکھ کر بہوانا شروع جاتا ہے کبھی دیوار کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یہ کیوں دیکھتا ہے پھر میں نے دوستہ جب اس پہ ریسرچ کی ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ سچ میں ڈاغس کو یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں لیکن بہت ضروری نہیں ہے کوئی بھوٹ ہو کوئی سپیرٹ ہو وہ جو نیکٹی پاورت ہوتی ہیں کو محسوس کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری نیچرل پاورت پائی جاتی ہیں بہت ساری نیکٹی پاورت بھی ہیں تو یہ صرف ان پاورت کو محسوس کر سکتے ہیں تو اس وجہ میں نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو بنا کر میں بتائی دوں کہ ڈاغس سچ میں ایسا دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے میرے بھی دل میں یہ سوال آیا تھا تو پھر ہی میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو اگر آپ نے گھر میں ڈاغ رکھا ہوا ہے تو آپ نے ضرور نوٹس کیا ہوگا کبھی نہ کبھی آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ آپ کا ڈاغ اگر بیٹھا ہوتا وہ چینک کسی ڈیوال کی طرف دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے اور پھر چینک سے اس کی طرف دیکھ کر مہنے لگ جاتا ہے اگر ایسا نہ ہو یہ کسی روم کے کورنر کی طرف دیکھتا رہتا ہے یا شت کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے وہ کسی سپیرٹ یا گوز کو ہی دیکھ رہا ہو وہ کچھ نیچرل پاور جو ہوتی ہیں ان کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور پھر جب اسے فیل ہوتا ہے کہ یہ سچ میں کوئی پاور یہاں پر ہے تو وہ پھر بھوگنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو یہی وجہ ہے ضروری نہیں ہے کوئی گوزٹ ہو یا کوئی بھوٹی ہو تو یہ نیچرل پاور ہوتی ہیں نیچرل پاور ہوتی ہیں جیسے ہم فلموں میں یا ٹی وی میں دیکھتے ہیں یہ جن وغیرہ یہ کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈوگ ہے وہ بھوگنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو مجھے دی دی اجازت پھر ملاقات ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے ہمیں تھینکیو